ہمارے پاس ثبوت ہے میں اس لیے کہتا ہوں اوپن عدالت کے اندر ٹیلی وائز مجھے سامنے لائے جائے میرے پاس اب ثبوت آگئے ہیں میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ سارا پری پلانٹ تھا یہ مجھے جس طرح مہاں سے اٹھایا ہے یہ بھی پری پلانٹ تھا تاکہ ایک اشتیال ملے اور اس کے بعد پھر جو لوگوں کا ریاکشن آیا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کیونکہ پارٹی دب نہیں رہی تھی جب سے مجھے ہٹایا کوشش کر رہے پچیس میں کو جی برگر کراوڈ ہے مارو ڈڈے مارو یا ڈر کے پیچھے ہٹ جائے گئے وہ پارٹی اوپر ہی آتی گئی بائی الیکشن تیس سیتیس میں سے جیت گئی اوپنین پولز میں اور اوپر چلی گئی راجن پور کا الیکشن نے پورا زور لگایا چالیس ہزار سے گورنڈ کا کینڈیڈ ہار گیا اس کے بعد اس سے پہلے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی دوسری دفعہ قتل کرنے کی کوشش کی اور اب یہ پلان فائنل بنے کے جی ان کو اب بلکل ختم کرو پارٹی کو کہ جی انہوں نے انہوں نے ادارہ کی بے حرمتی کر دی اور اس کو اس کو بیس بنا کے سارے ہمارے ہیومن رائٹس ختم ہو گئے ہیں سب کو جس کو مرضی پکڑو پولیس پھر رہی ہے جیسے مرضی پکڑ جی آپ کا وہ اس میں نام آ گیا وہ آہ جیو فینسنگ میں اس لیے کہ آپ وہ اچھا اتنے پیسے دے دو پندرہ لاکھ سے شروع ہوتے ہیں دس لاکھ اچھا پیسے دے دو تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں پولیس پیسے بنا رہی ہیں ہر جگہ لوگوں کو پک رہے ہیں گھر توڑ رہے ہیں گھر لوٹ رہے ہیں بچے پکڑ کے لے گئے ہیں عورتوں کو عورتوں کو نہیں بکشا کبھی میں نے یہ دن نہیں دیکھ رہے تھے کہ عورتوں کو نہیں بکشا اس ملک کے اندر کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ اتنا نیچے گرمنٹ گرے گی مجھے لوگوں نے کہا ہے بھان صاحب آپ نے تو بڑی غلطی کی اپنی گرمنٹس کرا کے گرمنٹس ڈیزولو کر کے میں نے اپنی گرمنٹس ڈیزولو آئین کے مطابق کی تھی میں نے میں اپنے سمجھتا تھا کہ ہمارے م جائیں گے نوے دن میں الیکشن ہونے تھے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ اناؤنس کرتے ہیں الیکشن چودہ میں کو گرمنٹ آئین کی پرواہ نہیں کرتے اب گرمنٹ کہتی ہے کہ جی اگر ملٹری کورٹ اگر اس نے خلاف فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے تو ہم سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانیں گے تو رہ کیا گیا پھر تو رہ تو یہ کیا کہ ڈنڈے سے آپ اپنے ساروں کو کٹرول کرنا ہے